بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ایک پبلک میسج بھی ہے اور چینل کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث سے کرونا وائرس کا علاج بھی ہے اگر گورنمنٹ بار بار یہ میسج دے رہی ہے کہ گھروں میں رہیں باہر مت نکلیں تو اس بات کو سیریس لینا چاہیے تاکہ حالات دوسرے ممالک کی طرح خراب نہ ہو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس نے چین جیسے ترقی آفتہ ملک میں کس قدر تباہی پھیلائی منگولیا جو اس کا ہمسایہ ملک ہے اس نے چائنہ کی تباہی کو دیکھتے ہوئے اپنے ملک کو لوگڈان کر دیا اور عوام نے حکومت کا پورا ساتھ دیا اس لیے کہ وہاں کوئی اسی لیے وہاں ایسی کوئی تباہی نہیں آئی لہٰذا جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے اس میں یہ بات آج سو چودہ سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی حدیث میں بتا دیا کہ کسی شہر میں اگر تاؤن یا وبا پھیل جائے تو نہ اس شہر سے باہر جاؤ اور نہ ہی اس شہر میں داخل ہوں اور اگر خدا کی مرچی سے کوئی اس تاؤن یا وبا سے مر جائے تو اسے شہید کا درجہ ملے گا اور اس کو خدا کی مرچی سمجھ کر سبر کرنا ہوگا اب اچھی خبر یہ ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسینیشن تیار ہونے کا دعوی آ چکا ہے اسرائیل اور آسٹریلیا نے وبا کے خلاف ویکسینیشن بنانے کا دعویٰ کیا ہے اسی طرح کینیڈا اور چنگاپور میں بھی ویکسینیشن تیار ہونے کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اب جہاں تک بات ہے چائنہ کی تو کرونا وائرس کے کیسز کم ہونا شروع ہو چکے ہیں اور کرونا وائرس کے لیے جو ہاسپٹل بنائے تھے ان میں سے آخری ہاسپٹل بھی بند کر دیا گیا ہے دکانے اور مارکیٹس کھلنا شروع ہو چکی ہیں لوگ کام پر جانا شروع ہو چکے ہیں اور امریکہ کی مشہور کمپنی ایپل نے تو اپنے بیالیس کے بیالیس سٹور اوپن کر دیے ہیں مطلب ہے کہ زندگی جیت گئی اور انفیکشن ہار گیا پاکستان میں اگلے چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں کیونکہ پاک فوج اور حکومت پاکستان نے اپنا پلان بنا لیا ہے کرونا وائرس سے نومنٹنے کے سلسلے میں اور فوج نے اپنے امدادی دستے بھی تیار کر لیے ہیں لہذا ریکویسٹ ہے کہ حکومت اور پاک فوج کا ساتھ دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفرمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اللہ شافی